آپ نے سوال کیا مفتی صاحب السلام علیکم اگر کوئی شخص میت کی طرف سے صدقہ جاریہ کی نیت سے کوئی ہسپتال بنوایا یا مسجد بنوایا یا مسجد موضوع کے لیے لوٹے رکھوایا یا پنکھیں لگوایا یا مقتدیوں کے لیے قرآن رکھوایا تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے میت کا صواب ملتا رہے گا میت کو صواب ملتا رہے گا کیا یہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام انسان کر لے حدیث میں اس کی مختلف صورتیں نہر کھدوا دیں کونہ کھدوا دیں قرآن کریم کا مصحف رکھوا دیں کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر پودا لگاتا ہے تو جب تک وہ درخت بن جائے اس درخت سے لوگ سایہ حاصل کریں کوئی پرندہ اس سے کھائے جب تک اس سے فائدہ ہوتا رہے گا اس کو صواب ملتا رہے گا تو یہ بالکل صدقہ جاری کی ساری شکلیں کوئی بھی کام اس میں سے کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں آپ نے سوال کیا ہے پوچھنا یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے آپ کو یہ کہے کہ بیٹوں کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بیٹیوں کے لیے نہیں ان کی جنت ان کا شوہر ہے بیٹی کو ماں کی خدمت کا ثواب نہیں بیٹے کو ہے جبکہ ماں باپ کے حقوق میں دونوں برابر ہیں مالی جسمانی خدمت اگر بیٹی کرے کیا وہ ثواب کی یا ماں کے قدموں کی جنت کی حق دار نہیں بن سکتی آپ سے گزارش ہے کسی ویڈیو کلپ میں جواب انعیت کر دیں دیکھیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بیٹے کے لیے بھی ہے بیٹی کے لیے بھی ہے تو ماں کی خدمت بیٹا کریں اس کو بھی انشاءاللہ جنت ملے گی بیٹی کریں اس کو بھی انشاءاللہ جنت ملے گی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اس کی جنت اس کا شوہر ہے یہ اس تصور میں یا اس پرسپیکٹیو میں کی جاتی ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بچی پر شوہر کا حق اس کے ماabaب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کمپیر کریں کہ ایک بچی ہے اس کی شادی ہو گئی اس کو اب زیادہ ثواب اس میں ملے گا کہ وہ ماabaب کی خدمت کرے یا اس کو اس میں زیادہ ثواب ملے گا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کو زیادہ ثواب اپنے شوہر کی خدمت میں ملے گا اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس عورت نے پانچ نمازوں کا احتمام کیا روزوں کا احتمام کیا اپنے شوہر کی اطاعت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی تو جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اس کا مطلب کہ اس کے شوہر کی خدمت کرنا بھی اس کے لئے جنت کا سبب بنے گا اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا تو جب وجہ پوچھی گئی آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں بہت زیادہ بدوائیں بہت زیادہ دیتی ہیں حضور نے فرمایا اس وجہ سے میں نے ان کو جہنم میں دیکھا تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی کے لئے جنت جانے کا بہت بڑا سبب اپنے شوہر کی خدمت بھی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بچی بیٹی اپنے ماں کی باپ کی خدمت کر سکتی ہے اس کو کرنی چاہیے بالخصوص بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدہ ہے اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے ان کے بیٹے نہیں یا بیٹے کہیں دور رہ رہے ہیں بیٹی قریب رہتی ہے پھر اسی صورت میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اجازت دے کہ وہ اپنی ماں کی بھی خدمت کرے اور اگر یہ شوہر اجازت نہیں دے گا تو یہ گناہ گار ہوگا تو یہ بات تو ہوتے ہیں کہ جنت سب کے لیے ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس سیچویشن میں کون سا کام کرنا چاہیے کس کی فضیلت زیادہ ہے کس کی کام ہے